وہ تمام حروف جو کسی بھی حرف کے ساتھ مل رہے ہیں علامت کے ساتھ ان کو ہم نے علید علیدہ کر لیا مثلاً با کے نیچے زیر ہے اور سین کے اوپر جزم ہے جس حرف پر جزم ہو وہ اپنے سے پہلی آواز کے ساتھ مل جائے گا بس یہ بس مین کے نیچے زیر ہے اور لام کے اوپر جزمی شد ہے تو یہ مل جو ہے یہ اکٹھا ہو جائے گا اور لام جو دوسرا آ رہا ہے وہ اپنی پوری آواز کے ساتھ وہ علیدہ لکھا جائے گا لا اسی طرح ہے جو ہے اس کے آگے جزمی شد رے پر آ رہی ہے تو وہ شد جو ہے اپنے سے پہلی آواز کے ساتھ مل کر ہیر بن جائے گی یہ ایک گروپ بن جائے گا پھر اگلی رے جو ہے اس کے اوپر زبر ہے اور وہ ہا کے ساتھ مل رہا ہے رہ اب یہ رہ کا ایک گروپ بن گیا ماں کسی کے ساتھ نہیں ملتا یہ انڈیپینڈنٹ رہے گا ماں کا ایک گروپ بن گیا اسی طرح نون کے ساتھ را جو ہے دو را جو آ رہے ہیں ایک نون کے ساتھ مل جائے گا نر اور ایک انڈیپینڈنٹ رہے گا را آدھی آواز کا نر را اور اس کے آگے خے کے نیچے زیر اور یہ کے اوپر جزم جزم والا حرف اپنے سے پہلی آواز ہا کے ساتھ ملنا ہے تو یہ ہی ہی یہ ہی ہم نے لکھ لیا اور میم لکھ کر اوپر ہم نے جزم ڈال دی اب یہاں پر ایک منٹ رکیں گے یہ جو گول نشان آپ نے دیکھا ہے اس نشان کو آیت کا نشان کہتے ہیں یہ اصل میں گولتے تھا گولتا جب لکھا گیا تو ہر آیت کے بعد یہ گولتا ڈال دیا گیا شروع میں لکھنے والے قرآن پاک کو انہوں نے خود ہی یہ خیال کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میم تک تو یہ وہ حروف ہیں جو وحی کے ذریعے نازل ہوں ہیں یہ جو گول ہم نے ڈالا ہے یہ تو ہم نے علامت کے طور پر ڈالا ہے یہ علامت اس بات کو انڈیکیٹ کر رہی ہے اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ یہاں پر ایک آیت ختم ہو گئی ہے ایک جملہ ختم ہو گیا ہے تو وہ گولتے جب لکھی گئی تو انہوں نے کہا یہ بھی خیال نہ کیا جائے کہ یہ بھی نال ہوا ہوا ہے حالانکہ یہ تو پنکچویشن جو ہم کرنے لگے ہیں یہ ایک فل سٹاپ ہے جس طرح انگریزی کہ جملہ ختم ہونے کے فوراں بعد فل سٹاپ ڈالتے تھے یا عربی میں ہم وہ گولتے ڈالا جس کو انہوں نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ وہی کا حصہ نہ سمجھایا ہے اس کو گول دائرے میں تبدیل کر دیا جہاں جہاں پر بھی گول دائرہ آتا ہے وہ پورے قرآن مجید میں وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہاں پر ایک آیت ختم ہو گئی ایک جملہ مکمل ہو گیا تو جہاں بھی آیت کا نشان آئے گا وہاں ہم توڑ کے بعد جب جوڑے کریں گے تو جوڑوں پر جو آخری حرف آئے گا ہمارا جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم مین آیا ہوا ہے مین کی زید جو ہے یہ تبدیل ہو کر جزم میں تبدیل ہو جائے گی آیت کی وجہ سے جہاں آیت آئے گی اس سے پہلی حرکت جو ہے آدھی آواز وہ جزم میں تبدیل ہو جائے گی جہاں آیت آئے گی اس سے پہلے آنے والی آدھی آواز جزم میں تبدیل ہو جائے گی اور وہ جزم میں تبدیل ہونے سے اس سے پہلی جو آواز ہے اگر وہ معروف کی پوری آواز ہے جیسے یہ ہی جو تھی یہ پوری آواز ہے اس کو ہم نے چار گنا کا مد ڈال دینا اس کے اوپر آیت کی وجہ سے آیت سے پہلے جو آدھی آواز ہے وہ جذب میں تبدیل ہو گئی اور اس سے پہلی جو پوری آواز ہے اس کے اوپر بڑا مد آ گیا آیت سے پہلے یہ جو دو تبدیلیاں کی ہیں یہ ایک قسم کا اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیمی کٹھی لکھی ہوئی تھی یہ جس طرح آپ حساب کی عبارت رقمیں نوٹ کرتے ہیں یہ وہ تھی اب ہم نے وہ سوال کو حل کرنا شروع کیا پہلا سٹیج ہم نے یہ کی کہ توڑ کر لیا دوسری سٹیج یہ کی کہ ہم نے اس کے اوپر جو جوڑے بنتے تھے ان کو بنا دیا اور تیسری سٹیج یہ آ گئی کہ ہم نے ان جوڑوں کے نیچے ان کی آوازیں لے دی اب یہ جو آیت جہاں پر آئی ہے اس سے پہلے آدھی آواز جذب میں بدلی اور اس سے پہلے چونکہ آواز معروف کی پوری آواز ہے صرف معروف کی پوری آواز ہو تو یہ عمل ہوگا اگر معروف کی پوری آواز نہیں ہوگی تو یہ عمل نہیں ہوگا یہ چار بنا جو مد ہے یہ نہیں آئے گی یہ چونکہ پوری آواز ہے اس وجہ سے اس کو ہم نے پورا کر کے یہ قرآ حضرات جو تلاوت کرتے ہیں وہ حیم لمبی کر کے اس کو کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ آئیت آگئی ہے تو اب بس جو ہے یہ جذب کی آواز ہے مل جو ہے یہ شد کی آواز لا جو ہے یہ علف معروف کی پوری آواز ہے ہر جو ہے یہ یائے معروف کی آواز تو ہے لیکن یہ شد کی آواز ہے رح جو ہے یہ جذب کی آواز ہے ما جو ہے یہ علف معروف کی پوری آواز ہے نر جو ہے یہ شد کی آواز آگئی را جو ہے یہ علف معروف کی آدھی آواز آگئی اور حیم چونکہ چار گناہ ہم نے کرنا تھا اس کے ساتھ چار گناہ کرتے کرتے ہم نے میم کو ساتھ ملا دیا ہے چونکہ چار گناہ ہی کر کے میم کی ادایگی بھی آخیر میں جا کر ہم نے کرنی ہے ہیم جب چار گناہ ہو جائے گی پھر ہم نے میم کی ادایگی ساتھ کرنی ہے تو اس وجہ سے یہ دونوں کو ملنے کی وجہ سے آخیر میں یہ آواز پانچ سے سات گناہ تک بڑھا سکتے ہیں تو اب اس طرح پڑھیں گے ہم بسم اللہ بسم اللہ ہر رحمہ نر رحیم بسم اللہ ہر رحمہ نر رحیم اس کو آپ نے لکھنا بھی ہے اور ساتھ ساتھ ادایگی بھی کرنی ہے جب آپ نے یہ آہستہ آہستہ پڑھ لیا تو پھر اس کی آہستہ آہستہ آواز بڑھاتے ہیں بسم اللہ رحمہ رحیم بسم اللہ رحمہ 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 یعنی یہ آپ نے آوازوں کی لیندھ جو بڑھانی ہے گھٹانی ہے یہ اپنے سانس کے اعتبار سے بڑھانی ہے اور جو قررہ حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے سانس کے اعتبار سے اس آواز کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں پوری آواز کا ایک پیمانہ رکھ کر اسی حساب سے آدھی کو آدھا کر دیتے ہیں دوگنی کو دونا کر دیتے ہیں چار گناہ کو چار گناہ کر دیتے ہیں اور پوری کا آدھا جذب میں کر دیتے ہیں اور آدھے کا آدھا شد میں کر دیتے ہیں تو وہ آپ نے اس کی مشک بھی کرنی ہے اور اس کو دہرانا بھی ہے کم از کم اس کو سات دفعہ لکھئے اب آئیے اس کا اگلا حصہ یہ اگلا حصہ تعبوز کا ہے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہاں لکھنا ہے بسم اللہ ہم نے پہلے لکھ چکے ہیں وہ اسی طرح پہلے ہم نے عبارت لکھنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی اصل مطن سے بہت غور سے جہاں پر جذم زبر زیر شد دگنی آدھی پوری چوگنی آواز ہے ان کو انڈیکیٹ کرنا ہے اور اس سے اگلے آپ نے مرھلے میں ان کو توڑ کر دینا ہے بلکل اسی تھا جس طرح آپ نے بسم اللہ میں کیا تھا اب ایک بات آپ کو ذرا غور کرنی ہے بسم اللہ میں بھی غور کرنی ہے اور ادھر بھی غور کرنی ہے جو حروف سائلنٹ ہیں وہ اس مرھلے پر لکھے نہیں جائیں گے جو حروف سائلنٹ ہیں وہ اس مرھلے پر لکھے نہیں جائیں گے جیسے علف کے اوپر علف معروف کی آواز آدھی ہے علف آدھی آواز میں لکھ دیا عوض جو ہے عوض یہ آئین کے اوپر پیش اور واو ساتھ مل جائے گا جزم لگاتے ہوئے عوض جو ہے یہ لکھ دیا گیا ذو زال کے اوپر آدھی آواز واو معروف کی اب آگیا بل با کے نیچے ہم نے زیر ڈال دی اور آگے شد والا لام آگیا با اور لام کے درمیان علف اور لام دو سائلنٹ حروف آ رہے ہیں با کے بعد علف اور لام دو سائلنٹ حروف آ رہے ہیں اس کے بعد جو لام آ رہی ہے اس کے اوپر شد ہے سائلنٹ حروف کو ہم نے اس سٹیج پر نہیں لکھنا اور جب شد والے حروف آئیں گے تو ہم نے آنکھ بند کر کے دو دفعہ لکھ دینا ہے یعنی لام دو دفعہ لکھ کر ایک پر جزمی لام کا ہم نے نشان ڈال دینا ہے اور ایک پر جو بھی اس کی حرکت ہے یہاں پر علف معروف کی پوری آوازیں وہ ڈال دی ہے ہے کے نیچے زیرہ آگئی ہا کے نیچے زیرہ آگئی مین کے نیچے زیرہ آگئی یہ کیا ہے معروف کیا دی ہواز نون کے اوپر زبر آگیا اب نون اور شین کے درمیان پھر علف اور لام جو آئے ہیں یہ دونوں سائلنٹ ہیں سائلنٹ حروف کو یہاں پر نہیں لکھنا دوسری سٹیج پر نہیں لکھنا ہم نے دوسری سٹیج پر صرف ان حروف کو لکھنا ہے جن کی ادائیگی کرنی ہے شین کی اوپر چونکہ شد ہے اس وجہ سے شین دو لکھ کر ایک پر جذوی شدی دال دینی ہے اور ایک پر شین کی اوپر آدھی آواز ہے علف معروف کی وہ ڈال دینی ہے شین کے فورا عن بعد یا کے اوپر جذم ہے وہ یا لکھ کر اس پر جذم ڈال دینی ہے تو کے اوپر علف معروف کی پوری آواز ہے زبر ڈال دینی ہے نون کے نیچے یائے معروف کی عدیوہ زیر ڈالنی ہے اب نون کے بعد راہ جس کے اوپر جزم آ رہا ہے نون اور راہ کے درمیان علف اور لام دو حروف جو آ رہے ہیں یہ سائلنٹ ان دو حروف کو ہم نے نیچے نہیں لکھنا چونکہ یہ اس کی ادائیگی نہیں ہو رہی تو یہ راہ کے اوپر جو شد ہے یہ راہ کو دو دفعہ لکھ کر ایک کے اوپر شد ڈال دیں ایک کے اوپر اس کی آواز ڈال دیں یعنی آدھی علف معروف کی جیم کے نیچے زیر یا کے اوپر جزم اور مین کے نیچے زیر ہے یہ ہم نے لکھ دیا آگے آیت کا نشان ڈال دیا گول نشان آگیا آیت کا اب ہم نے تیسرے مرلے پر یہ کرنا ہے کہ جو جوڑے بنتے ہیں اگر کوئی حرف پہلے حرف کے ساتھ ملتا ہے تو ان کو جوڑے بنا دینے ہیں آ انڈیپینڈنٹ رہا بلکل علیدہ جوڑا رہا اس کا گروپ علیدہ ہے آو واو کے اوپر جزم ہونے کی ویسے جزم والا حرف اپنے سے پہلی آواز آو کے ساتھ مل رہا ہے آو وہ آو کے ساتھ ملا تو یہ واو معروف کی پوری آواز ہو گئی اس کے بعد ذو آدھی آواز ہے ذو اس کو علیدہ لکھ دیا اس کا علیدہ گروپ بن جائے گا اب باہ لام کے ساتھ مل رہا ہے بل بل باہ لام کے ساتھ مل رہا ہے تو بل یہ علیدہ گروپ بن گیا پھر لا جو ہے وہ پوری آواز ہے آلوف معروف کی وہ آلیدہ لکھا جائے گا وہ آلیدہ گروپ بن جائے گا ہی کسی حرف کے ساتھ مل نہیں رہا اس ویسے یہ بھی بلکل آلیدہ حرف گروپ بن جائے گا نہیں یہ بھی کسی کے ساتھ مل نہیں رہا یہ بھی آلیدہ گروپ بن جائے گا ناش شین کے اوپر چونکہ شد ہے تو شد اپنے سے پہلی آواز کے ساتھ ملے گی تو وہ شین ایک شین جو ہے وہ نون کے ساتھ مل کر ناش یہ شد کی آواز بن گئی اور دوسری شین جو ہے وہ یا کے ساتھ مل گئی شائی یہ پوری آواز بن گئی یائلین کی ناش شائی شائی یائلین کی پوری آواز بن گئی تو پھر نہ کسی کے ساتھ ملتا ہے یہ علیدہ گروپ بھی گا تو نر نون کے آگے رے جو ہے وہ شد والا ہے اور دو حروف جو شد والے آئے ہیں ایک شد والا حروف نون کے ساتھ مل کر نر بن جائے گا اور ایک پر اپنی آواز را جو ہے آدھی آواز میں وہ اپنا گروپ بنے گا علیدہ نر را اور خی جو ہے ہا کے ساتھ یا مل جائے گا خی پوری آواز ہو جائے گی جیم 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 یہ جیم پوری آواز ہو جائے گی یہ ہے معروف کی اور میم کے نیچے چون کے زیر تھا آگے آیت کا نشان ہے گول تو وہ آیت کی وجہ سے جس طرح ہم نے بسم اللہ میں پڑا ہے کہ آیت سے رہ لے آدھی آواز جو ہے جزم میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اگر اس تبدیل شدہ آواز سے پہلے سیکنڈ لافت آواز جو ہے اگر معروف کی ہے تو اس پر بڑا مد ڈال کر اسے بڑھا دینا ہے اس کو چار گناہ یہ جو بنے گی جیم اخیر میں آ کر میم کو ساتھ ملا دینا جیم تو چونکہ چار گناہ ہم نے جی کو کیا ہے اور میم کو ساتھ ملا دیا ہے اس وجہ سے ہم نے اجازت میں لگی ہے کہ اسے پانچ سے سات گناہ کہ آپ سائیکل پر چلتے ہوئے یا کسی سواری پر چلتے ہوئے آ کر بریک ڈالیں تو یہ ایک دم ادھر بریک نہیں لگتی ہے وہ کچھ فٹ وہ سواری چلتی ہے پھر بریک لگتی ہے اسی وجہ سے یہاں پر اجازت دے دی گئی کہ آپ یہاں جب رکھیں گے چار گناہ کرتے ہوئے میم کو ملائیں گے تو یہاں چار جمع میم کو ملانے کی ویسے پانچ سے سات گناہ بڑھا سکتے ہیں اس حواظ کو اب یہ میرے ساتھ پڑھئی ہے اعوذو 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 بِل بِل لَا لَا بِلْلَا 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 اعوذو بِللَّا بِلْلَا 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 نر نر را نر جیم نر رجیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 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 پہلے لکھ کر توڑ کر کے جوڑ کرنا ہے پھر جوڑ کو آہستہ آہستہ پڑھنا ہے پڑھتے ہوئے آپنا جب مکمل اس پر دسترح حاصل کرلیں تو پھر آپ اس کی سپیڈ بڑھا کر جون جون مش کریں گے اس کی سپیڈ آٹومیٹیکلی بڑھتی جائے گی اب اس اگلا حصہ لیجی ہم نے تصمیع بھی پڑھ لیا تعبض بھی پڑھ لیا اب آئیے ایک آیت ہم کلمے کی لکھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب اسی طرح مطن آپ نے بہت دھیان سے غور سے مطن آپ نے لکھ لینا ہے مطن لکھنے کے ساتھ آپ نے پہلا عمل جو کرنا ہے وہ توڑ کا کرنا ہے وہ تمام حروف جو پڑے جانے ہیں ان کو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے ان پر حرکتیں اعلامتیں دینی ہیں جو حروف پڑے نہیں جانے ہیں ان کو نہیں لکھنا جیسے لام کے ساتھ لا آواز پوری ہو گئی اور پوری آواز دھوگنی ہو گئی لا یہ آواز دھوگنی ہو گئی اس کے بعد علف آگیا علف کی آدھی آواز ہے وہ اسی طرح آدھی آواز میں لکھ دیا لا کی پوری آواز ہے علف معروف کی وہ پوری آواز لکھ دیا ہاں علف معروف کی آدھی آواز ہے وہ اسی طرح لکھ دیا ال اب یہ ال ہم نے چونکہ لام کے اوپر علف کے بعد جو لام آ رہا ہے اس کے اوپر شد ہے تو وہ دو دفعہ شد ہم نے لکھ دیا تو ان دو شدوں کو لکھ دو حروف کو لکھنے کے ساتھ ایک پر جذوی شدہ آ گئی اور ایک پر اس کی وہی حرکت جو بھی ہے یہاں اس پر لا اللہ ال ال اور لل دیکھیں نا لام کے اوپر جو زبر تھا دوسرے لام پر وہ اس سے آگے ایک اور لام آ گیا اللہ کا اس کے اوپر شد آیا ہے اس لام اور دوسرے لام کے درمیان میں ایک الف دو الف تے ایک لام یہ تین حروف ایسے ہیں جن پر کوئی حرکت علامت نہیں ہے یہ تین حروف دو لاموں کے درمیان علف علف اور لام دونوں لاموں پر شد دی ہوئی ہے تو دونوں لاموں کے درمیان یہ جو تین حروف علف علف اور لام آئے ہیں ان کو لکھا نہیں جانا نیچے ادائیگی کے لئے ان کو لکھا نہیں جانا پہلی لام دو لکھ دی ہیں آپ نے شد کی وجہ سے دوسری لامیں بھی دو لکھ دی ہیں شد کی وجہ سے اب ایک لام علف کے ساتھ ملی ال دوسری لام لام کے ساتھ ملی ہے لال اور تیسری لام پوری آواز دیتی ہوئی لا ال لال لا ہا کے اوپر پیش ہے مین کے اوپر پیش ہے یعنی آدی آواز باہو معروف کی ہم ہا کے اوپر زبر مین کے اوپر پھر شاہد آگئی دو مینے لکھ دی ہیں آپ نے مینے دو لکھ کر مینے دو لکھ کر مینے دو لکھ کر ایک کے اوپر جسوی مین اور ایک کے اوپر زبر آ جانی ہے پھر تنوین آگئی یہ دال دو پیش دن آنا چاہیے آپ نے لکھنا ہے تنوین والا جو توڑ ہے آپ نے لکھنا ہے دال دو پیش دال دو پیش جو ہے دال پیش نون دن نون دن یہ دن جو ہے یہ آپ نے دال دو پیش دن یعنی نون ساکن کے ساتھ یہ تنوین کو لکھنا ہے راہ کے اوپر پھر شاہد آگئی دو دفعہ راہ آپ نے لکھنا ہے ایک پر جزوی جزوی شادہ آگئی اور ایک کے اوپر اس کا جو بھی حرکت ہے رے کے اوپر معروف کی عدی آواز ہے وہ آگئی سین کے اوپر پیش ہے واو کے اوپر جزم ہے سین و سو یہ و معروف کی پوری آباز بن گئے لام کے اوپر پیش آگئے اب لام اور اللہ کے لام دوسرا لام کے اوپر پھر شاتا ہے ان دونوں کے درمیان الف اور لام یہ دونوں سائلنٹ حروف ہیں یہ نہیں لکھے جانے یہ لام کے بعد پھر دو دفعہ لام لکھنا ہے لام کے بعد دو دفعہ لام لکھا جائے گا ایک کے اوپر آپ نے جزوی شاد اور ایک کے اوپر اپنی پوری آباز کو لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے ہا جو بھی حرکت ہے اس کی یعی معروف کی آدھی آباز آگے آیت کا نشان آگیا اب آپ نے اسی طرح یہ تیسر عمل یہ کرنا ہے کہ جو ہاں جوڑے بنتے ہیں لا کا جوڑا بن گیا اس کو اپنی اصلی شکل میں لے ہیں اوپر دوگنی آباز کا چھوٹا مل ڈال لے آدھی آواز آگے یعی معروف کی پوری آواز آگے الف معروف کی آدھی آواز آگے الف معروف کی یہ شد کی آواز آگے پھر شد کی آواز آگے پھر الف معروف کی پوری آواز آگے پھر غو معروف کی آدھی آواز آگے پھر غو معروف کی آدھی آواز آگے پھر شد کی آواز آگے پھر پھر علف معروف کی عدی آواز آگئی پھر شد کی آواز آگئی پھر علف معروف کی عدی آواز آگئی پھر واؤ معروف کی پوری آواز آگئی پھر شد کی آواز آگئی اور اس کے بعد ہمیں یہ علف معروف کی پوری جو آواز تھی وہ اس کو تبدیلی ہم نے کی کہ یہ آیت کا نشان ہے آیت کے نشان سے پہلے آدھی آواز جو ہے وہ جذب میں بدل گئی اور اس سے پہلے جو معروف کی پوری آواز ہے وہ چار گناہ اس پر ہم نے شد ڈال دی اے مد ڈال دی اور اب وہ لا چار گناہ کر کے ہم نے ہے کو ساتھ میں لانا ہے لا تو ہوا اس طرح لا 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 ای لا ہا ال لل لا محمد محمد رسول اللہ لا ایلہ اللہ محمد رسول اللہ لا ایلہ اللہ محمد محمد رسول اللہ لا اللہ 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 بہت تو بہت ہی اچھا ہو جائے گی والسلام رحمت اللہ رحمت